موسیقی گورنمنٹ کو اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جو بچے ہیں وہ ضد بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسے ہی مانگتے ہیں جو کہ ماں باپ کے بس میں نہیں ہوتا اس طرح حکومت کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتا سب کچھ دے دینا تو اس طرح گورنمنٹ کو ٹریٹ کرنا چاہیے اچھے طریقے سے دیکھیں اگر آپ ہسٹری پر نظر ڈالیں تو پرانے جو سیلف اسیسمنٹ سکیم تھی سیونٹی نائن کا جو پرانا لا تھا اس کے طرح تو اس میں یہ ہوت گا تو اس طرح سے کئی انسینٹیوز دیا جاتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ٹیکس پیرز ہیں اس سے سیٹسفائی ہو کے ٹیکس ریونیو بھی آتا تھا بہت سارا ٹیکس کولیکٹ ہوتا تھا اب جس طرح کی یہ پالیسیاں دے رہے ہیں اس میں تو دیکھیں انہوں نے ٹیکس امنسٹی سکیم جو اناؤنس کی تھی ساری کی ساری گورنمنٹ مشینری اس پر لگ گئی اور ساری کی ساری گورنمنٹ مشینری کو وہاں لگانے کے لیے ستر عرب اکٹھے کی ہے اور جو ریگولر بجٹ تھا اس میں ایک ساری تین سو چار سو عرب کا شورٹ فال آ گیا مطلب یہ پریوریٹی ہے گورنمنٹ کی یا فیلیر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ توجہ سے کام کریں اپنے پروفیشنلز پروپرلی جو ہیں ان کو ہائر کریں اور جو لوگ اس قانون کو جانتے ہیں سسٹم کو جانتے ہیں وہ ہی آگے آئے ان سے ہی کام لیا جائے تو زیادہ بتر طریقے سے ہو سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکس ٹیکس کیم اگر ہیو اینڈ کرائی ہے یا بے چانی ہے تاجروں میں تو تاجروں کو یقین دلانا چاہیے گورنمنٹ جو ہے آپ کے ساتھ ہے اور اگر تاجر کمیٹ کرتے ہیں کہ ہم فیکس ٹیکس ایک سیٹن کیٹگری کے جو ٹیکس پیرز ہیں وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے نگوشیئٹ کر کے ایک اچھی اگر سکیم لائی جائے تو ماضی میں سکیمز آتی رہی ہیں اور بڑی کامیاب بھی رہی ہیں تو میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور گورنمنٹ کو بڑی سنجیدگی سے اس پر عمل درامت کرنا چاہیے تاکہ ملک میں جو آلڑی بہت بچینی پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ پریشانی ہے اس پریشانیوں سے باقی لوگوں کو بھی نجات ملے اور ٹیکس پیرز کو بھی نجات ملے